ہلو اسلام علیکم سرویج انسیکلوپیڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرنڈز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو اسٹی ایس کی جابس آئی ہیں سندھ گورنمنٹ ڈپارمنٹس میں گریڈ فائف سے لے کے گریڈ پندرہ تک اس کی ہم پرپریشنز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو پرپریشنز اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو آج ہم لیکچر جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم جو اسٹی ایس نے سلیبس دیا ہے میٹیکولیشن کا انٹر میڈیئر کا انگریڈیوشن کٹیگری کا ہم اس سلیبس کو آج اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ کون سے سبجکس میں کون کہاں کہاں سے سوال آئیں گے اور کتنے کتنے ایمس کیوز آئیں گے تو اسٹی ایس کی سائٹ پہ کچھ دن پہلے سیمپل پیپر لگا تھا جس میں کسچنز کی ڈسٹیبیشن دی گئی تھی تو اس میں سے میں نے یہ سکرین شارٹ اٹھائیں اور میں نے اپنا چارٹ بھی ایک بنایا ہے ٹیبل جس میں آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ سوال کہاں کہاں سے آئیں گے اور آپ کو کون کون سی حیلیاز کور کرنی ہے جابز کلیر ٹھیک ہے تو جاب کی جو لاسٹ ڈیٹے اپلائے کرنے کی وہ بھی آج ایکسٹین کر دی گئی ہے وہ ساتھ ڈیسمبر دو ہزار اکیس کر دی گئی ہے تو آپ اگر اپلائے آپ نے اگر نہیں کیا تو وہ آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سلیبس کیا ہے اور ہمیں کون سی ایریاز کور کرنی پڑیں گی جب ہم تیاری سٹار کریں گے پریپریشن سٹار کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپی پریپری کا کیٹگری کی دیکھنے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کیٹگری ان کیٹیگری ہے تو جن دوستوں نے اس سر fees کے لیے ہے تو وہ اس سے ساتھ کی تیارے کریں گے انٹرمیڈیٹ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ کیٹگری ہے تو وہ اس حساب سے تیارے کریں گے گریجوشن سٹیں کیونکہ وہ گرید پندر آس والی جاب سے ہاں فورٹین گریٹ کہ یہ ہاں ستھرٹین گریٹ کے لیے گریجوشن کیٹگری چاہیے ہوگی مشکل کٹیگری ہے تو اس کے لئے زیادہ منت رکایڈ ہوگی ٹھیک ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کورس کیا ہے اور سے لیپس کیا دیا ہے اس والی والوں نے تو دیکھیں یہ ہے میٹیکولیشن کٹیگری یہ میں نے میٹیکولیشن کٹیگری بنائی ہے اس میں آہ اسٹی ایس جا آہ ٹیسٹنگ سرویس کا یہ سکریش آر لیا گیا ہے جو سیمپل پیپر ہے اس میں آہ کیا لکھا ہوئے کہ انگلیش کتنے پرسنٹ ہے فورٹی فورٹی کسٹن سے ٹھیک ہے پارٹ ون ہوگا انگلیش کا تو اس میں فورٹی کسٹن کس کہیں گے انگلیش کہیں گے تو انگلیش پہ آپ کو زیادہ منت کرنی ہوگی انگلیش بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لینگیج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جو بھی اگزیمس دیتے ہیں ٹیسٹ کے تو اس میں انگلیش چاہتی رہتی ہے کسی میں ٹوینتی کوسٹنز ہوتی ہے کسی میں ہم تھرٹی کوسٹنز ہوتے ہیں کسی میں فورٹی ہوتی ہے کسی میں فف armies ہوتے ہیں تو اگر آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہے تو آپ انگلیش پہ کام کرنا اسٹار کر دیں اور زیادہ سے زیادہ تیسٹ جو سوال آتا تھے ہیں اس کو آپ کور کریں اور آپ جتنی ہے زیادہ پریکٹس کریں گے جتنا زیادہ تیچ میں آئیں گے تو آپ سوال اچھے کریں گے اور اچھے مارک لیں گے ٹیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہوگا وہ ماتھمیٹکس کا ہوگا اس میں کتنے سوال آئیں گے بیس سوالات آئیں گے ماتھمیٹکس میں تو بیس سوالات آپ کو ماتھمیٹکس کے آئیں گے and اس کے بعد جنرل نائلج کا سیکشن ہے جنرل نائلج میں کتنے آئیں گے فورٹی قسطن آئیں گے ٹھیک ہے یہ تین پارڈ میں یہ ڈیوائیڈ ہو گیا اس کے اندر بھی ڈسٹیبوشن ہے وہ آپ کو میں ملاسٹ میں جو ایک چارٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس میں سے انگلیش میں سے کیا کیا چیزیں آئیں گی میتمیٹس میں کیا کیا آئیں گی اور جنرل نالج میں کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ آپ کو میں لاسٹ میں چارٹ میں بتا دوں گا تو دوستو یہ آپ جان لیے کہ یہ میٹرکولیشن کٹیگری کی یہ ڈسٹیویشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے انٹرمیڈیٹ کٹیگری دیکھتے کیا ہے اس میں فرق تو انٹرمیڈیٹ کٹیگری دیکھیں یہ انٹرمیڈیٹ کٹیگری ادھر بھی انٹرمیڈیٹ کیٹیگری لکھا ہوا ہے اس میں انگلیش ہے میتھمیٹکس ہے انجنر نالج ہے آپ نوٹ کریں گے کہ یہ کسٹنس فورٹی ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی تو یہ سیم ہی کسٹنس ہے جیسے کہ میٹیکولیشن کیٹیگریز میں ہیں انگلیش میں فورٹی کسٹنس ہوں گے میتھمیٹکس میں ٹوئنٹی ہوں گے انجنر نالج میں فورٹی ہوں گے تو یہ سوالات کا نمبر جو ہے وہ سیم ہی ہے دونے کیٹیگریز میں اس کے بعد ہم آئیں گے گریجیوشن کیٹیگری پہ تو گریجیوشن کیٹیگری دیکھیں یہ گریجیوشن کیٹیگری کا دسٹیبیشن اس میں بھی سیم ہی دسٹیبیشن ہے انگلیش کا پارٹ ون ہوگا اس میں چالیس سوال آئیں گے میتھمیٹکس میں بھی سوالات آئیں گے انٹ جنر نالج میں فورٹی سوالات آئیں گے تو ہم جب پرپیرشن سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو جو بھی میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا وارس اپ کے گروپ کے طرح اور فیس بک کا میرے جو پیج ہے سرویچ انسائکلوپیڈیا میں اس پہ بھی شیئر کرتا رہوں گا تو اگر آپ نے سرویچ انسائکلوپیڈیا پیج نہیں وزٹ کیا تو وہ پیج وزٹ کر لیں تاکہ میں آپ کے ساتھ جو بھی نوٹس شیئر کروں آپ تک پہنچ سکے اور سرویچ انسائکلوپیڈیا میرا یوٹیوب کا چینل ہے جس نے سبسکرائب نہیں کرا تو میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب لیکچس رکھنا اسٹارٹ کروں تو وہ آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا جو وارس اپ نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لنک میں تو وہ بھی اس نمبر پہ بھی آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی نوٹس چاہیے میں فیس بک پہ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو پی ٹی ایف میں چاہیے تو اس کے لئے آپ ٹیکسٹ مجھے کر سکتے ہیں وارس اپ کے نمبر پہ ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا میں کوشش کروں گا کہ جو میں نوٹس بنا ہوں وہ کمپائل کر کے اچھے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کچھ نوٹس دوسرے لوگوں کے بنے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں تو میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ پسٹ میں سے فائدہ لے سکیں ٹھیک ہے تو آئیے اب جانتے ہیں کہ گریجوشن کٹیگری میں بھی میٹرکولیشن اور انٹرمیڈیٹ میں یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ سوالات سہم ہیں مطلب کہ فورٹی ہو گئے انگلیس میں سے ٹونٹی ہوں گے میٹھ میں سے جنرل نالج میں سے فورٹی ہوں گے یہ نمبر ہے یہ نمبر سہم ہیں مطلب خالی سوالات کا نمبر سہم ہیں لیکن جو سوالات ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے میٹرکولیشن کٹیگری میں الگ سوالات ہوں گے انٹرمیڈیٹ میں الگ ہوں گے اور گریجیوشن کیٹیگری میں الگ ہو الگ ہوں گے تو وہ آپ کو اس حساب سے تحریح کرنے پڑے گی میٹرک کا تھوڑا سا سیمپل پیپر آئے گا انٹر میڈر کا اس کے سیکن لیول پہ آئے گا ان گریجیوشن وہ تھوڑا زیادہ تف ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو اس حساب سے تحریح کرنے پڑے گی میں نے ایک چارٹ بنائے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلیس میں سے کون کون سی ایراز کور کریں گے آئیس ٹیس والے وہ سیمپل پیپر میں بھی انہوں نے دیا ہوئی اور میٹمیٹکس میں کون سی کور کریں گے اور جنرل نالج میں کون سی ایراز کور کریں گے ٹھیک ہے آئیے جانتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چارٹ بنائے تو اس میں دیکھیں یہ ٹیبل ہے ساری اس میں سارا جو بھی ہے وہ ایراز کور ہیں انگلیس کے کتنے آئیں گے سوالات فورٹی پرسنٹ یا فورٹی ایم سکیوز اگر ہنڈر سوالات ہوگے تو فورٹی پرسنٹ کیا ہوگا فورٹی کوسٹنٹ فورٹی ایم سکیوز کتنے سے آئیں گے وہ انگلیس میں آئیں گے انگلیس کے اندر کیا ڈسٹیبیشن ہے وہ دیکھئے انگلیس کے اندر جو ڈسٹیبیشن ہوگی ریڈنگ اینڈ کمپریینچن ٹھیک ہے ایک پیراغراف دیا گیا ہوگا وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اچھے سے اور اگر آپ کی انگلیس اچھی ہے تو آپ کو ہر اگر الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک کوسٹنس آتے ہیں تو وہ کوسٹنس کا جواب آپ کو اس پیراغراف میں سے پڑھ کے دینا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ اس کے سوالات آئیں گے دس ٹھیک ہے وکیبلیری سیکشن ہوگا ایک انگلیس کا اس میں وکیبلیری میں کیا کیا آئے گا سینو نیمز آئیں گے انٹرونیمز آئیں گے سپیل چیکنگ آئے گی تو وکیبلیری آپ کے جتنی اچھی ہوگی وہ آپ کو اتنا فائدہ دے گی ٹھیک ہے سینو نیم آپ کے جتنے وکیبلیری میں سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ کو کسی بھی الفاظ کی معنی آتی ہے تو آپ کو اس کا دوسرے لفظ کی بھی معنی آتی ہے تو آپ کو اس کا سینو نیم اور انٹرونیم بتا سکتے ہیں تو سینو نیم پانچ آئیں گے انٹرونیم پانچ آئیں گے سپیلنگ چیکنگ بھی پانچ آئیں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آئے گا گرامر کا سیکشن ہے ایک ایرہ ڈیٹیکشن ہے کہ آپ کو ایک سینٹس دیا ہو گیا دیا گیا ہوگا اس میں کوئی ایک ایرہ ہوگا وہ آپ کو ڈیٹیک کرنا پڑے گا پرے پوزیشن کا یوز ہے یہ بہت امپورٹن ہے پرے پوزیشن کا سوال ہر ٹیسٹ میں آتا ہے تو اس کی پانچ سوالات آئیں گے سینٹس اسٹیکچر آپ کو سینٹس کریکٹ بتانا پڑے گا تو اس کی اسٹیکچر کے ساب سے آپ کو سوالات ملیں گے تو اس کے بھی پانچ سوال آئیں گے یہ جب آپ پلس کریں گے دس پانچ پانچ اور یہ پانچ اور یہ جو گرامر کے یہ پانچ اور تین پندرہ مارکس ہیں تو یہ فورٹی گستنس ہو جائیں گے انگلیش کے ٹھیک ہے میتھمیٹکس میں کیا آئے گا بیسک آرتمیٹک آئے گی ان ورڈ پرابلم ہوگی میں بیسک آرتمیٹک میں کلکیلیشن ہوگی سیمپل ان ورڈ پرابلم ہوگا اس کے بعد آپ کو سالو کر کے آپ کو آن سے نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے ان کے بھی دس دس سوالات دونوں کے ہوں گے تو یہ بھی سوالات ہوگی میتھمیٹکس کے جنرل نالج میں کیا ڈسٹیویشن دی گئی ہے جنرل نالج میں ایک ڈسٹیویشن ہے کس کی کرنٹ افیرس ان ورڈ نالج کی ٹھیک ہے ورڈ نالج اور کرنٹ افیرس ابھی اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور ورڈ میں کیا چل رہا ہے تو آپ کو اس سے سب سے سوالات دیں گے اس میں سے پندرہ سوالات ہو ہوں گے تو یہ بہت امپورٹنڈ ہے کارنٹ افیرس و ایڈ نالیج کو آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہے ایوری ڈی سائنس کے بھی دس سوالات ہیں سائنس جو سمپل ہوتی ہے وہ ایوری ڈی سائنس ہوتی ہے اس میں آپ کو دس سوالات ہیں اسلامیات اور پاکستان سٹیڈی ملا کے پانچ سوالات ہیں تو ہو سکتا ہے اسلامیات کے دو سوالات ہیں اور پاکستان سٹیڈی کے دو تین آئیں گے دس سوالات ہوں گے دس سوال کمپیٹر ہوں گے تو یہ بھی فورٹی ہو جائیں گے کیونکہ کارنٹ افیرس کے پندرہ اور دس یہ پچیس ہو گئے اور یہ پندرہ ہو گئے تو یہ چالیس ہو گئے جنرلیج یہ چالیس کور ہو گئی تو اس میں سے ہم نے دیکھا کہ انگلیج جو فورٹی پہ کسٹن سے وہ کیسے ڈسٹیبیٹ کیے گئے ہیں میٹمیٹس کیسے ڈسٹیبیٹ کی گئی ہے جنرلیج کیسے ڈسٹیبیٹ کی گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں کور کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ میں اچھا سکول لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں کور کرنی پڑیں گی تاکہ آپ سکول لے سکیں تو کسی بندے کا کوئی ایک سیکشن اچھا ہوتا ہے تو اس میں تو وہ اچھا کر لیتا لیکن دوسرے جو سبجیکٹ سے وہ بھی بہت امپورٹن ہوتے ہیں کیونکہ اچھا سکول کرنے میں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کو انگریش کو ٹائم دینا پڑے گا میتھمیٹرکس کو بھی آپ کو الگ سے ٹائم دینا پڑے گا جنرلیج کو آپ کو الگ سے ٹائم دینا پڑے گا تو ہم اس کی انشاءاللہ پرپریشن کریں گے اور اگر آپ فالو کریں گے اچھے سے تو انشاءاللہ آپ اچھے مارکس اور انشاءاللہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں جو اگلا لیکچرے میں اس میں سٹارٹ کروں گا کہ آپ کو کیسے ٹیسٹ پرپریشن کرنی ہے اور اگر میں میرے پاس نوست ہوں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پہ بھی میں لیکچرے بناتا رہوں گا جنرل نالیج پہ انگریش میں میتھمیٹرکس میں الگ سے لیکچرے بناوں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے سرویچ انسائکلو پیڈیا ایک میرا یوٹیوب چینل ہے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں تو وہ آپ سبسکرائب کر لیں میرا فیس بک کا پیج ہے سرویچ انسائکلو پیڈیا کے نام سے وہ بھی آپ لائک کر سکتے ہیں اور وارس اپ کا میرا نمبر ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو اس پہ آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی نوٹ چاہیے جب میں آپ کو پیج پہ اگر آپ میرے نوٹ شیئر کر رہے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں وارس اپ کے نمبر پہ ٹیکسٹ کر گئے ٹھیک ہے اور کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فیس بک پہ یہاں یوٹیوب چینل پہ تو میں انچالا وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سارے سوالات کے جواب دے دوں تو جس نے بھی اگر پیپریشن کرنی ہے تو آپ تیاری کرنا شروع کر دیں تو کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی اور جنرل نالج کا بھی ہو سکتا ہے کل لے کے رکھ دوں ایک تو آپ اپنا خیال رکھئے گا اور شکریہ اللہ حافظ